میری عرض یہ ہے وہ چھوڑنے کو تیار کس لیے نہیں ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ہماری اکثریت جو کراچی میں ہے اردو سپیکنگ لوگوں کی ہے اور ان میں سے کئی ایمکیو ایم سے ہماری پارٹی میں آئے ہیں مجھے انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں وہاں حالات کیا ہیں آپ ایمکیو ایم چھوڑ نہیں سکتے زندہ بڑا مشکل ہے آپ کے لیے چھوڑنا کہ سب سے زیادہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ایمکیو ایم کے اپنے لوگ مارے گئے ہیں عظیم تارک جیسے لوگ جو تھرٹن کرتے تھے لیڈرشپ کو وہ مارے جاتے ہیں اس کو فیشس پارٹی کہتے ہیں میری پارٹی میں تو کوئی نہیں مارا گیا نا میری پارٹی میں تو چھوڑ بھی جائے ہیں انہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایمکیو ایم کے اندر لوگوں کے اوپر خوف ہے ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے ان کی اپنی جان خطرے میں ہو سکتی ہے آپ دیکھو اپنی بات میں تضاد دیکھو آپ خود کہہ رہے ہو کہ علطاف حسین پاکستان میں آگے سیاست کیوں نہیں کرتے اور آپ خود تسلیم کر رہے ہو کہ علطاف حسین پاکستان سے باہر بیٹھ کر بھی اتنے سٹرونگ لیڈر ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر کسی سطح پر کوئی ان کی خلاف نہیں جا سکتا تو اس سے ان کی قیادت کی مضبوطی اور ان کی قیادت کی عظمت کی احساس نہیں آپ کو ہوتا اس میں خوف کی سیاست آپ کو سامنے آتی ہے کبھی یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کسی ڈیموکرائٹک پارٹی میں پندرہ سال سے لیڈر باہر بیٹھاؤ اور پارٹی وہ چلے ڈیموکرائٹک پارٹی ایسے نہیں چلتی اور آپ پاور میں بھی ہون لیڈر باہر بیٹھاؤ یہ کبھی نہیں ہوا پہلے اور اصل میں دیکھیں یہ جو میں آپ کو سے باتیں کہہ رہا ہوں یہ ساری دنیا جانتی ہے ایموکرائٹک پوچھے تو صحیح بچارے وہ ڈرے وہ کتنے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں تو صحیح کہ حالات کیا ہیں کیا آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں جو حالات ہیں اور جو ان کی جو مین لیڈرشپ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں منسٹرز کی بات کر رہا ہوں یہ اگر الطاف حسین کی تھوڑا ادھر سے ادھر ہو ان کی اپنی جان خطرے میں